جو رزوی تعلیمات ہیں جو اس فتاوہ رزویہ شریف کے اندر آج بھی موجود ہیں آج بھی تحریر ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہی بندہ رزوی کہلائے جا سکتا ہے یہ نہیں کہ ان پر عمل پیرا نہ ہو رزوی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی دجیاں اڑائی جائیں اور پھر اپنے آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم سے بڑا رزوی کوئی نہیں ہے یہ اقل مندی نہیں ہے آج تک تمہاری داری مکمل نہیں ہو سکی یہ کیسا عشق رسول ہے کوئی غریب شخص مجھے بلا کے دکھائیں نا ان پیشاورنات خانوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر محفل میں جب تک قیامت آ جائے گی قیامت آ جائے گی جب تک آپ ان لوگوں کو ایڈوانس مال نہیں دے گے بابا قید عظم جب تک ان کی جیب میں نہیں جائے گا یہ کبھی بھی آپ کی محفل میں نہیں آ سکتے اس عرش شریف کی تقریبات کے اندر جو کچھ ہوا ہے بابا جی کے ہزاروں بلکہ لاکھوں چانے والے ہیں انہوں نے کیا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں وہ ان پیشاورنات خانوں کو جناب بلاتے ہیں ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ہزاروں روپیا جو ہے ان پر نشاور کرتے ہیں اب بابا جی کے جو چاہنے والے ہیں اب مجھے بتائیں کیا وہ ان جو نوٹ خور یو پیشاورنات خان ہیں وہ ان کا بائی کارٹ کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے اور یہ لوگ کتنے بابا جی سے مخلص ہیں یہ مجھے پتہ ہے جس رات بابا جی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال شریف ہوا ہے اس رات میں ایک محفل کے اندر موجود تھا جنون کی حد تک کمیشک تھا بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ اور آج بھی ہے میں نا اپنے دل کی کیفیات جو ہیں وہ روک نہیں پایا میری آنکھوں سے ناسو نکل آئے اس محفل میں بیٹھے ہیں اب جو ہے وہ اس محفل کا جو نقیب تھا وہ کہہ رہا ہے دیکھو جی کیا خوبصورت ہے حاضری پیش کر رہے ہیں وہ پیش آور نات خان تھا وہ بھی ہے کیا خوبصورت اور نام ورد تھا ملک پاکستان کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے کسی ایک بندے نے بھی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے دعا نہیں کی یا اللہ ان کو روبہ صحت فرما یا ان کی خبریں آ رہی ہیں وہ ہسپیٹل کے اندر ہیں یا ان کا وصال ہو گیا وصال کی خبر مل چکی تھی اور محفل جاری اور ساری تھی ہماری آنکھوں میں آسو تھے اور وہ سوچ رہے تھے یہ کیسا عشق پھلے جار ہے جی پیش آور نوٹ خوروں کی طرف سے اور یقین مانے نوٹوں کی اتنی بارش ہو رہی تھی کسی ایک بندے نے بھی قبلہ بابا جی کا نام نہیں لیا ان کے لیے دعا نہیں کی اور پھر بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ آپ مدرسے سے مدرسے والوں سے طالب علموں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ان سے جنون کی حد تک آپ محبت فرماتے تھے اور پھر یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی مشن پہ چڑھ رہے ہیں ہم بابا جی کی تعلیمات پہ چڑھ رہے ہیں ہزاروں روپیہ تم نے ان نوٹ خوروں کو ان پیشاورنات خانوں کو دے دیا ہے اور پھر ننگی تلواریں لے کے آپ علماء کے خلاف میدان میں ہیں پیروں کے خلاف آپ ننگی تلواریں لے کے میدان میں ہیں اللہ والوں کے عرص کے انعقاد کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد میں ایک سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ والے کے عرص کے اندر ہم شریک ہیں ان کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور حاضرین مجلس حاضرین محفل کو اس اللہ والے کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا جائے اور جب عرص شریف کا انعقاد کرنے والوں کی طرف سے اس اللہ والے کی تعلیمات جو تھیں ان کی دھجیاں اڑائی جائیں ان کی خلاف ورزی کی جائے پھر نتیجہ جو ہوگا وہ آپ سب اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں قبلہ بابا جی کے شریف پر جو ہوا ہے سب کے سامنے ہے جس طرح فاسق و فاجر پیشاور ناتخانوں کے عزت افضائی کی گئی ان پر بلا مبالغہ ہزاروں روپیہ نچھاور کر کے برباد کیا گیا اس عمل سے یقیناً بابا جی کی روح خوش نہیں ہوئی ہوگی رزوی کہلانا رزوی کہلوانا یہ بہت آسان ہے اور عملی طور پر رزوی بننا یقیناً یہ بابا جی کا خاصہ تھا عملی طور پر رزوی بننا یہ بہت مشکل ہے اب فتاوہ رزویہ شریف کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے جو ارشاد فرمایا ہے جو رزوی تعلیمات ہیں جو اس فتاوہ رزویہ شریف کے اندر آج بھی موجود ہیں آج بھی تحریر ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہی بندہ رزوی کہلائے جا سکتا ہے یہ نہیں کہ ان پر عمل پیرا نہ ہو رزوی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی دجیاں اڑائی جائیں اور پھر اپنے آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم سے بڑا رزوی کوئی نہیں ہے یہ اقل مندی نہیں ہے یہ میرے آدم فتاوہ رزویہ شریف ہے اس سے میں چند باتیں ارز کرتا ہوں ہمارے علماء جو ہیں غیرت مند سنی علماء وہ ہمیشہ ہمیں ان پیشاور نوٹ خوروں سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور جتنا نقصان ان پیشاور نوٹ خوروں نے ہماری سنیت کا کیا ہے نا جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے اور جتنی نی مرافضیت ہمارے سٹیجوں پہ انہوں نے پہنچائی ہے اللہ کی پناہ ہے اور یقین ماں نے اتنا نقصان تو غیروں نے بھی نہیں کیا اور پھر یہ کیسا عشق رسول ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے تم کو ناتخانی کرتے ہوئے یہ کیسا عشق رسول ہے کہ آج تک تمہارے چہرے پر عشق رسول جو ہے وہ جلگتا ہوا نظر نہیں آتا آج تک تمہاری داڑی مکمل نہیں ہو سکی ان پیشاور ناتخانوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر محفل میں جب تک قیامت آ جائے گی جب تک آپ ان لوگوں کو ایڈوانس مال نہیں دے گے بابا قید عظم جب تک ان کی جیب میں نہیں جائے گا یہ کبھی بھی آپ کی محفل میں نہیں آ سکتے اس عرش شریف کی تقریبات کے اندر جو کچھ ہوا ہے بابا جی کے ہزاروں بلکہ لاکھوں چانے والے ہیں انہوں نے کیا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں وہ ان پیشاور ناتخانوں کو جناب بلاتے ہیں ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ہزاروں روپیا جو ہے ان پر نشاور کرتے ہیں اب بابا جی کے جو چاہنے والے ہیں اب مجھے بتائیں کیا وہ ان جو نوٹ خور یا پیشاور ناتخان ہیں وہ ان کا بائی کاٹ کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے وہ کہیں کہ جب ہمارے بابا جی کے مشل پر چلنے والے لوگ ان کی ایسا عزت افضائی کرتے ہیں ان پر ہزاروں روپیا جو ہے وہ نشاور کر دیا ہے تو ہم ان کو کیوں نہ اپنی محفل میں بلائیں یقیناً وہ ان کو دیکھ کے اپنی محفلوں میں ایسے لوگوں کو بلائیں گے اور پھر جو نقصان پہلے سنیت کا کیا ہے ان لوگوں نے یہ نقصان کے اندر اور اضافہ ہی ہوگا اور یہ لوگ کتنے بابا جی سے مخلص ہیں یہ مجھے پتہ ہے جس رات بابا جی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال شریف ہوا ہے اس رات میں ایک محفل کے اندر موجود تھا مرکزی محفل تھی یہ فیصلہ بات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یقین مانے میں نہ اس وقت جو ہے میرے دل کی قیفیت ہر بندے کو یقین ہے نہ میں بابا جی سے بہت پیار تھا جنون کی حد تک کمیں عشق تھا بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ اور آج بھی ہے میں نہ اپنے دل کی قیفیت جو ہے وہ روک نہیں پایا میری آنکھوں سے ناسو نکل آئے اس محفل میں بیٹھے ہیں اب جو ہے اس محفل کا جو نقیب تھا وہ کہہ رہا ہے دیکھو جی کیا خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں وہ پیش آور نات خان تھا وہ بھی ہے کیا خوبصورت اور نامور تھا ملک پاکستان کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے جی کیا خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں علماء کی آنکھوں میں بھی آسو ہیں اب میری آنکھوں میں آسو پتا کیا تھے ادھر بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ ہسپیٹل کے اندر تھے خبریں آ رہی تھی کچھ کہہ رہے تھے وصال ہو گیا کچھ کہہ رہے نہیں اب اس سانسے دوبارہ چل پڑی ہیں میں نے دیکھا واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واللہ باللہ تلہ یہ جو پیش آور نوٹ خور ہے کتنا ان کو بابا جی سے پیار ہے آج آ کے جناب بابا جی کے اس پہ پیسہ بٹولنے کے لیے ایک شیر جو ہے دس دس مرتبہ اس بندے نے پڑھا ہے جس پہ پتا ہے پیسے اپنی چھاور کر دیئے سات منٹ تک ایک شیر کو بندہ یہ پڑھتا رہا ہے اب اس محفل میں جناب دیکھیں جی علماء کی آنکھوں میں آنسوں ہیں کیسی روحانیت ہے ہماری محفل میں خدا کی عزت کی قسم ہے میری آنکھ میں آنسوں اس لیے تھے پورے سٹیج میں سے کسی ایک بندے نے بھی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کی دعا نہیں کی یا اللہ ان کو روبہ صحت فرما یا ان کی خبریں آ رہی ہیں وہ ہسپیٹل کے اندر ہیں یا ان کا وصال ہو گیا وصال کی خبر مل چکی تھی اور محفل جاریوں ساری تھی ہماری آنکھوں میں آنسوں تھے اور وہ سوچ رہے تھے یہ کیسا عشق پھلے جا رہا ہے جی پیشاور نوٹ خوروں کی طرف سے اور یقین مانے نوٹوں کی اتنی بارش ہو رہی تھی کسی ایک بندے نے بھی قبلہ بابا جی کا نام نہیں لیا ان کے لیے دعا نہیں کی اور پھر بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ آپ مدرسے سے مدرسے والوں سے طالب علموں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے رضوی مشن پہ چڑھ رہے ہیں ہم بابا جی کی تعلیمات پہ چڑھ رہے ہیں ہزاروں روپیہ تم نے ان نوٹ خوروں کو ان پیشاور نات خانوں کو دے دیا ہے اور پھر ننگی تلواریں لے کے آپ علماء کے خلاف میدان میں ہیں پیروں کے خلاف آپ ننگی تلواریں لے کے میدان میں ہیں یہ چھوٹے سامزادے صاحب نے پھر وہی بات کی ہے جناب کے پیر جو ہے اندر وڑ گئے تھے لاکھوں مرید جن کے تھے وہ کہیں نظر نہیں آئے یہ ایسی باتیں پھر کر رہے ہیں لنگی تلواریں لے کے آپ علماء کے پیچھے پڑیں آپ پیروں کے پیچھے پڑیں اور جو پیشاور نوٹ خور جن کے بارے میں اس فتاوہ رضویہ شریف کے اندر امام احمد رضا بنیلوی نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو تعظیم دینا ان کو عزت دینا ان پر پیسے نہیں چھاور کرنا یہ جائز نہیں ہے اور بابا جی کہا کرتے تھے پترہ چل گردان سنا چل حدیث سنا جب کوئی حدیث سنا دیتا یا گردان سنا دیتا تو بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر کچھ پیسے عطا فرمایا کرتے تھے یہ ان کی علم دین سے محبت ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے کتنے علماء نے ارش شریف کے موضوع پر تقریر کی ہے ارش شریف کے موقع پر کتنے علماء پر پیسہ نشاور کی ہے آپ دیکھیں نا ویڈیوز نکال کے ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جس کو پیسہ دیا گیا ہو مگر جیسے یہ پیشاور فاسق و فاجر فاسق کے مولن جن کی توہین کرنا شرن واجب ہے ان کی عزت کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جو ان کی عزت کرتا ہے حکم کیا ہے وہ میں آگے ارز کرتا ہوں یہ فتاوہ رزویہ شریف جو ہے فتاوہ رزویہ شریف جو قدیم ہے قدیم فتاوہ رزویہ شریف کی جلد نمبر نو ہے نمی جلد کے اندر امام احمد رضا پریلوی سے یہی سوال ہوا سوال یہ ہوا کہ اے امام یہ فرمائیں محفل میں جو شخص مخالف شرع ہو جس کی داڑی نہ ہو مخالف شرع ہو تو اس بندے کو محفل میں بلانا کیسا ہے کیا اس بندے کے محفل میں آنے سے اللہ و رسول آنے سے مراد اس کا ممبر رسول پہ بیٹھ کے یا سٹیج جو سٹیج ہوتا ہے نا یہ بھی ممبر رسول کے مترادف ہے اس پہ بیٹھ کے اس کا ناز شریف پڑھنا کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور ان کی جو آواز ہے نا آواز بہت اچھی ہے وہ نات خان کی بتائیں ہم اب اس کو بلائیں امام احمد رضا پریلوی کیا فرماتے آپ نے فرمایا جتنا مرضی خوش آواز نات خان ہو محفل کے اندر اس سے نات پڑھوانا اس کی تعظیم کرنا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نرازی کا بہت بڑا سبب ہے اور حدیث پاک ہے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکرم فاسکا فقد آنا علا حد مل اسلام ترجمہ اس کا سنیے جس نے کسی فاسک معلن شخص کی تعظیم کی مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی ہے اور یہ فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر چھے ہے امام احمد رضا پریلوی کیا فرماتے ہیں یہ سنیے ذرا امام احمد رضا پریلوی یہ فتاوہ رضویہ شریف ہے رضوی کہلانا کہلوانا بہت آسان ہے اور رضوی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے یہ بابا جی کا خاصہ تھا امام احمد رضا فرماتے ہیں حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَدَبَ الْرَبُ وَهْتَزَلِ ذَلِكَ الْعَرْشِ جب فاسک کی مدہ کی جاتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے رب تبارک و تعالی غزب فرماتا ہے اور اس کی تعزیم اور تعریف کے سبب ارشِ الٰہی ارشِ الٰہی کام جاتا ہے ہل جاتا ہے امام زکی الدین نے کتاب الترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات کی ہے حیثو قالا اَتْتَرْحِيبُ مِن قَوْلِهِ لِفَاسِقِن اَوْ مُبْتَدِعِن يَا سَيِّدِي اَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ الدَّالَّتِ عَلَتْتَعْزِيمُ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے الفاظ فاسک یا بدعتی کو یا سید وغیرہ تعزیم کے الفاظ کے ساتھ پکارنا منائے اور یہاں اس کا استقبال ہو رہا ہے جی اب تشریف لارے ہیں عالمی شورت یافتہ صناخان بڑی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے کیسی عزت ہے وہ وطاور رضویہ شریف سے آپ سن رہے ہیں آگے کیا فرمائے امام احمد رضا فرماتے ہیں سبحان اللہ جب فاسق اور بدعتی کی زبانی تعریف اور انہیں صرف محل خطاب میں ایسے الفاظ کے ساتھ پکارنا منائے جن کے ساتھ ان کی تعزیم ہوتی ہے تو فرماتے ہیں پھر ان کو محفل میں بلانا ان پر ہزاروں روپیہ نچھاور کر کے برباد کرنا یہ کس طرح رواہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ فطاور رضویہ شریف جلد نمبر ساتھ ہے امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں فرمایا اِنَّا فِي تَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ تَعْزِيمُهُ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا اِحَانَتُهُ فرماتے ہیں اس کو آگے کرنا فقہ کہتے ہیں فاسق کو امام بنانے میں فاسق کی تعزیم ہوتی ہے حالانکہ قَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا اِحَانَتُهُ ہم پر اس کی احانت کرنا یہ لازم ہے تو جناب اگر فاسق جو ہے نا بھئی مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے تو پھر اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں اس کو مسلح امامت پہ کھڑا کریں کہیں گے نہیں وہ نماز نہیں پڑھا سکتا جیسے وہ مسلح رسول پہ جیسے وہ امامت کے لئے کھڑا نہیں نہ ہو سکتا ایسے ہی ممبر رسول پر بھی اس کو بٹھانا ہے اس کی تعزیم ہے اور جس نے تعزیم کی اس نے اسلام کو ڈانے میں مدد کی ہے یہ رضوی تعلیمات ہیں خدارہ اہل سنت کے اندر پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے بہت نقصان ہو چکا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ایسے لوگ ہیں نا ان کو بے نکاب کریں عرص کی تقریبات کے اندر بابا جی کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کیا جاتا بابا جی سنتے تھے احادیث آپ احادیث کا مقابلہ کرواتے کہ کس کو کتنی سرکار علیہ السلام کی احادیث یاد ہے پھر بابا جی کی روح بھی خوش ہوتی برحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت پر اہل سنت کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے ہمیں ہمیشہ مسلک اعلی حضرت جو کہ حقیقی مسلک اہل سنت و جماعت ہے اس پر عمل پیرا لہنے کی توفیق عطا فرمائے